بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہمالا ہے اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیرت سنو گیا فرینڈز آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو لائیا ہوں جو کہ تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہے کیونکہ یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو کافی بڑی ہونے کی وجہ سے زیادہ ٹائم کی بن رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایسے مشتمل حصوں میں تقسیم کروں اور تھوڑا تفصیل سے بیان کر دوں تاکہ آپ سب کے کام آسکے تو لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا ہر ایک پارٹ لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا کیونکہ اس ویڈیو کے تمام پارٹس میں آپ کو جسم کے روز مرہ کے امراض کا حل مل جائے گا فرینڈز یہ ویڈیو ایک ایسے قدرتی کرشمے سے بنائی گئی ہے کہ اس قدرتی کرشمے کو ہم ایلوویرہ یا گوار گندل یا گی گوار بھی کہتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایلوویرہ کا پودھا لگانے کا مکمل طریقہ شروع سے اینڈ تک بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو ایلوویرہ کا پودھا لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کے فائد اور پھر نقصانات بتاؤں گا فرینڈز ایک چھوٹا سپورٹ لے لیں اور اس میں بھالو مٹی کم سے کم سیونٹی فائف پرسن بھر لیں اور پھر گاہ کا گوبر جو کہ کم سے کم دو مہینے پرانا ہو وہ بھی ٹوئنٹی فائف پرسن لے کر اس مٹی میں مکس کر کے اس پورٹ میں ڈال دیں اس کے بعد آپ معمولی سا پانی ڈال لیں اور پھر ایلوویرہ کا بیج یا ایلوویرہ کا چھوٹا سا پودھا جو کہ آپ کو آپ کے علاقے کی نرسری سے بہ آسان ہی مل جائے گا اگر بیج لگائیں گے تو بیج لگانے کا طریقہ کچھ ہیوں ہے کہ بیج آپ مٹی میں ایک انچ اندر دھبائیں گے زیادہ اندر نہیں دھبانا ایک انچ اندر دھبائیں گے اور جب پانی ڈالیں گے تو پانی اس کے سائٹوں میں ڈال لیے گا بیج کے اوپر پانی نہ آئے کیونکہ بیج اس طریقے سے گل جاتا ہے اور پھر پودھا نہیں نکل پاتا اور پھر آپ اسے آٹھ سے دس دن کے لیے کسی سائٹ پر رکھ دیں تو پھر دیکھیں انشاءاللہ آٹھ سے دس دن کے اندر ایلویرہ کا پودھا نکل آئے گا بس آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس پودھوں کو پانی کم سے کم دینا ہے یعنی سردیوں میں دس سے پندرہ دن کے اندر ایک لوٹا پانی کا اور گرمیوں میں چھے سے آٹھ دن کے اندر ایک لوٹا پانی کا دے سکتے ہیں زیادہ پانی ڈالنے کی وجہ سے اس میں پیلا پن آ جائے گا اور پودھا مر جائے گا اکثر لوگ اس وجہ سے پریشان دیتے ہیں کہ ہم ایلویرہ کا پودھا لگاتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کافی لوگ پانی کی تعداد پانی کی مقدار بڑھا دیتے ہیں اور اسے تھنڈی جگہ پر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے پودھا مر جاتا ہے تو آپ ایسی گلتی کبھی نہ کریے گا کیونکہ ہیلویرہ کا وہ ہوایت پودھا ہے جسے پانی کم سے کم اور کڑی سی کڑی دوپ چاہیے ہوتی ہے اور یہ کڑی سی کڑی دوپ میں نشو نما پاتا ہے تو فرینڈز آپ لازمی یہ پلانٹ اپنے گھر پر لگا کر رکھیں کیونکہ یہ بہت فائدہ دینے والی چیز ہے اور یہ ایک واحد پودھا ہے جسے پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے بظاہر تو یہ بہت سادھا پودھا ہے اور ایک چھوٹا سا پودھا ہے لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں اور یہ ایک واحد قدرتی کرشمہ ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کیمیکل ملا ہوا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ عزوجل نے ہمارے لئے ایک شفا کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے اور یہ بہت سارے امراض کے لئے فائدے مند ہے یہ الویرہ ہمارے سر کے اوپر والے حصے سے یعنی بالوں سے لے کر پاؤں تک یعنی جسم کے تمام حصوں کو فائدہ دیتا ہے جیسا کہ اس ویڈیو میں مزید پارٹس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پارٹ ٹو میں خوشکی سگری کا خاتمہ گنج پن کو ختم کرنا بالوں کا گرنا بند ہونا پارٹ ٹری میں چہرے پر سے کیل مہا سے چھائیوں کا خاتمہ پارٹ ٹو میں شیف کی وجہ سے کٹ لگ جانے کی وجہ سے جو لوگ پریشان رہتے ہیں ان کو اس الویرہ کے ذریعے بہترین طریقہ اور بہترین حل بتاؤں گا اس کا پارٹ ٹو میں نزلہ زکام خانسی گلے کا آنا پارٹ ٹو میں بڑے ہوئے پیڑ کا خاتمہ پیڑ کی بڑی اچربی کو ختم کرنا پارٹ ٹو میں خراب جگر اور جگر کے غدودوں کا مسئلہ پارٹ ٹو میں قبض اور باواسیر کا مسئلہ دور کرنا پارٹ ٹو میں سینے کی اور میدے کی جلن اور تضائبیت کو دور کرنا پارٹ ٹین میں جسم سے پسینے کی وجہ سے آنے والی بدبو کا ختمہ اور پھر آخر میں اس کے نقصانات پارٹ ٹو میں آپ کو بیان کروں گا فرینڈز ان تمام امراض کا حل میں اپنی ان تمام پارٹس وائز ویڈیو میں بتاتا رہوں گا بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام پارٹس لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا چلیں فرینڈز پھر ملیں گے اس ویڈیو کے نیکس پارٹ میں جب تک کے لئے اللہ حافظ